اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل سومی فیشن آج میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ سی شرٹ کی ڈیزائننگ بتانے والی ہوں تو اس کے لیے یہ میرے پاس پیس ہے اس میں سے میں پہلے شرٹ کی لیندھ اور ویٹ جو ہے وہ نکال لوں گی تو یہاں مجھے شرٹ کی ویٹ جو ہے وہ تیار اس کا دامن مجھے انس انچس چاہیے تو میں اس سے تھوڑا زیادہ آدھا آدھا انچ دونوں طرف سے لے لوں گی سلائی کا مارجن اور میں بیس انچس نکال لوں گی اور شرٹ کی جو میری لیندھ ہے وہ مجھے تھارٹی تھری تھارٹی فور انچس چاہیے تو یہ لیندھ اسے ساپ سے ہی ہے اب میں اسے نورمل جیسے ہم شرٹ کے لیے کپنا فول کرتے ہیں وہ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے یہ مجھے اُلٹا فول کر کے اس کو اس کے ڈبل کر لیا ہے اس کو یہ میری مطلب پوری شرٹ کی لیندھ ہے اور یہ ویٹ ہے اور یہ اس کی چار سائیڈز ہیں دو یہ اور دو یہ اب میں اس کی نورمل جیسے ہم شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح میں اس کی کٹنگ کر لوں گی سب سے پہلے شولڈر کی کٹنگ کریں گے تو شولڈر مجھے یہاں سے چینج رکھنا ہے اور یہاں سے اوپر سے آدھا انس لائی کا مارڈن چھوڑ کر یہاں سے میں سارے چینج پہ نشان لگا لیں گے اب مجھے چیز سائز چاہیے یہاں سے میں ساڑھے آٹھ لوں گی چیز سائز یہاں سے یہ میں سائٹ سین کا نشان لگاؤں گی بارہ انچ پر اور کمر کے لیے نشان لگاؤں گی چھ انچ پر تو اب یہ جو کمر کا نشان ہے یہاں سے مجھے کمر لینی ہے چودہ انچس تو یہاں پہ میں سات پہ نشان لگاؤں گی اور یہاں سے ہپ مجھے لینا ہے اٹھارہ انچس پہ نشان لگاؤں گی اور ان نشانوں کو آپس میں ملا دوں گی اور یہاں پہ دامن مجھے تیار چاہیے تقریباً ساڑھے نو اٹھارہ انچس پہ نشان لگاؤں گی تو یہاں سے ہمیں کٹنگ کروں گی اور کسی اس کو شیئر دوں گی اور ایک سائٹ سے اٹھارہ انچس پہ نشان لگاؤں گی اور اٹھارہ انچس پہ نشان لگاؤں گی اور دونوں نشانوں کو میں آپس میں ڈالوں گی اور یہاں سے مجھے اس طرح ان نشانوں کے اپر سے کٹنگ کرنی ہے تو یہ میری آگے سے کمیز کی شیپ جو ہے وہ اس طرح آئے گی ہے یہ جو اب میرے پاس سائٹ سے پیس بچا ہے اس میں سے میں بارڈر نکال لوں گی یہ دیزائننگ میں کام آ جائے گا بارڈر اور اس کے سائٹ سے میں سلیز بنا لوں گی یہ میں نے سلیز کے نیک کر لیا ہے سلیز کا ٹلک کر لیا ہے شرپ کے اور اب میں اس کا نیک بھی دیزائن کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا اس طرح تیار کیا ہے اس کے لئے میں نے ایک الگ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن میں وہ آپ ضرور دیکھ لی جائے گا اب میں اس کی آگلی نیکس ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کے لئے مجھے یہی سیم بارڈر کی جو پٹی ہے یہ دوسری پٹی لینی ہے اور اس کو مجھے یہاں لگانا ہے اس کے لئے میں اس کی پہلے مارکنگ کر لوں گی اس طریقے سے میں کمیز کو فولڈ کروں گی اور یہ جو میری کریس ہے یہ جو الٹی طرف سے فولڈ ہوئی ہے اس کو میں دوبارہ سیدھی طرف سے فولڈ کر لوں گی تاکہ میری مارکنگ ایکوال آئے اب یہ مجھے شرٹ کے اوپر یہ بارڈر کی پٹی لگانی ہے اس طریقے سے یہاں سے اس کو اس طرح یہ دونوں فرنٹ سائٹ پر لگیں گی ایک اس طرف اور ایک اس طرف تو اس کے لئے مجھے اس کی مارکنگ کرنی ہے تو یہاں پر میں مارکنگ کروں گی یہ پٹی سی بھی آئے اس کے لئے میں یہاں سے میجر کر لوں گی یہ پونے چار انچ پر نشان لگا ہے تو میں یہاں سے میڈل سے پونے چار انچ پر نشان لگا لوں گی اس جگہ سے پونے چار انچ پر مارکنگ کرنے کے بعد یہاں سے نیچے سے مجھے آٹ انچ اوپر رکھنا ہے یہ تو یہاں سے نیچے سے آٹ انچ کا نشان لگاؤں گی مطلب یہ مجھے یہاں سے آٹ انچ کے فاصلے سے یہاں سے فول کرنا ہے اس طریقے سے لائن ڈرو کرنوں گی اب مجھے سیم اس کا دوسری طرف بھی اسی طرح مارکنگ کر لینی ہے مارکنگ کر لوں گی یہ پونے چار انچ پر تھا ادھر سے پونے چار انچ اور یہاں سے پیچھے سے میں نے جو نشان لیا ہے یہاں سے میں اس سے ملا لوں گی سب نشانوں کو اب جب میں یہ پٹی اس کے اوپر لگاؤں گی تو میں اس نشان کے اوپر کر لوں گی تاکہ یہ نشان بھی چھپ جائے اب میں یہ بارڈر یہاں اس کے نشان کے اوپر لگانا شروع کروں گی تو جب ہم بارڈر لگاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں جو پیٹرن ہے یا جو ڈیزائننگ ہے اس کے اوپر پرنٹ ہے وہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح ہے تو نیت کا میں نے یہ باہر کی طرف اس کے جو پتیاں ہیں وہ باہر کی طرف کی تھی تو اس کا بھی میں یہ باہر کی طرف ہی رکھ کے لگاؤں گی اس طریقے سے اس کے اوپر رکھوں گی تاکہ یہ چاک کا نشان بھی چھپ جائے اب میں اس کے دوسری طرف سوائے لگا لیں گی اب میں اس کے دوسری سائٹ پہ بھی سیم لگا لیں گی سیم طریقے سے یہ تیار ہونے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طریقے سے آئی ہے اب میں اس کی بیک نیک اٹیج کر لوں گی اور پھر میں اس کی سلیوز کی ڈیزائننگ کروں گی سلیوز کی بھی میں اسی طرح ڈیزائننگ کروں گی سب سے پہلے یہ میں نے نورمل کپڑے کو اس طرح پلٹے کی طرح بنایا ہے اس کا پلٹہ لگے گا اور پہلے یہاں پہ میں یہ کینگری لیس رکھوں گی اور پھر اس کے اوپر یہ رکھوں گی اور ہاف لیس اس طرف ہو ہاف اس کپڑے کے اندر ہو اور اس کے کورنر پر سلائے لگاؤں گی جیسے ہم پلٹے کے ساتھ لیس لگاتے ہیں اس کا طریقہ میں پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتا چکی ہوں اسی طرح میں دونوں پر لگا لوں گی دونوں سلیز پر یہ دیکھیں یہ لیس لگ چکی ہے اس طرح میں نے لگائی تھی اب میں اسے اندر کی طرف ہو کر کے لیس کو باہر نکال لوں گی اور پیس کے مضل سے تھوڑا میں اسے سیٹ کر لوں گی اور اس کے اوپر میں میں ویسے سترپائی کرتی ہوں لیکن یہاں پہ میں سلائی کر لوں گی کیونکہ بعد میں پھر مجھے اس کے اوپر یہ پٹی بھی بورڈر اس طرح اٹیچ کرنا ہے اس طریقے سے یہاں میں بورڈر اٹیچ کروں گی تو دونوں سلیز کو میں اسی طرح تیار کر لوں گی یہ میں نے اس کی سلیز جوڑ لی ہیں اور سلیز کے پر یہ ڈیزائنگ میں نے تیار کر لی ہے فرنٹ کی میں نے فٹنگ کی بھی سلائی لگا لی ہے اب صرف اس کے چاہر کو دامن رہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پلٹے کے ساتھ کس طرح اس کی اوپر لیس لگے گی یہ میں نے اس شرٹ کو الٹا کر کے بلکل بٹھا لیا ہے ایسے سیم ایک طرح سر کر کے بچھا لیا ہے میں اس کو پیس کی مدد سے اس کی کریز بنا لوں گی یہاں سے یہ اگلا پچھلا دونوں سائٹ ہیں اور یہاں سے اس لائن سے میں اس کی کریز اس طرح بنا لوں گی اس سائٹ سے بھی میں اس کی کریز بٹھا لوں گی اس طرح جو ہے وہ سلائی لگانے میں آسانی ہوتی ہے ہمیں ایک لائن مل جاتی ہے جس لائن کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہوتی ہے تو کافی ایزی ہو جاتا ہے اس طرح سے recurring surge جو کوشش کریں گے کہ ہمارا اور اسی طرح اب نچلی سائٹ سے بھی اب مجھے یہ سب سائٹ سے یہ ایک کریس مل گئی ہے مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس کے اوپر سے ہی فول کرنا ہے یا اس پر ہی سلائی لگانی ہے اور یہ دونوں طرف سے ایکول ہے آگے پیچھے کی سیم ہے تو اس لیے زیادہ پرابلم نہیں ہوگی مجھے سیم آئے گا اس کے بعد میں نے یہ باڈر کا ایک پیس ہے اسی کا ہے وہ باڈر کا پیس تو اس میں سے میں اس کے پلٹے لگانے کے لئے یہاں سے پٹی نکالوں گی تو میں یہ یلو والی پٹی نکالوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کا پلٹہ اچھا لگے گا تو میں بیچ میں سے یہ یلو والی پٹی نکالوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں پلٹہ کیسے لگاؤں گی میں نے یہ پلٹہ تیار کر لیا ہے اب میں یہاں پلٹہ لگانا سٹارٹ کروں گی الیس کے ساتھ لیکن پہلے میں اس کے ساتھ لیس کو اٹیج کر لوں گی تاکہ آسانی رہے ہلکا سا یہاں پہ ہم لیس کو اس طرح رکھ کر یہاں ہم ٹاکہ لگا لیں گے پلٹا لگانے کے لیے یہ میں نے پٹی تھوڑا سی اس کے اوپر اٹیج کر لی ہے اب یہاں سے میں یہ چاک کھولوں گی یہ جو میں نے کریس بنائی تھی یہ وہ جگہ ہے یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی یہ جو میری فٹنگ کی سلائی ہپ تک آ رہی تھی ہپ بڑی جگہ سے میں اسے تھوڑا اوپر کر کے رکھوں گی اور یہاں سے سٹارٹ کروں گی یہاں پر اب یہ لگانے کے لیے یہ جو میری کریس ہے میں اس کے بالکل مرل میں لیس کو رکھوں گی کھینچے بغیر نارمل طریقے سے رکھوں گی کھینچوں گی نہیں اور اس کے اوپر اس پلٹے کے کپڑے کو رکھوں گی تو لیس جو ہے وہ ہاف کپڑے کے اوپر ہو اور ہاف کپڑے سے باہر نظر آئے اس طرح میں اس کے اوپر یہاں کناری کپڑے کے کناری پر سلائی لگاتے جاؤں گی اسی طرح پوری کریس کے اوپر میں یہ لیس رکھتے جاؤں گی اور اس کے پر رکھ کے احتیاط سے یہاں سلائی لگاتے جاؤں گی موسیقی موسیقی یہ میں نے اس کے پلٹا لگا لیا ہے اور میں نے اس کی شیپ اسی طرح بنائی ہے جس طرح میں نے کٹنگ کی تھی تو اب میں اس کی نیچے ہاتھ سے ترپائی کروں گی اور اسی اسی شیپ میں میں اس کو اسی طرح کی شیپ میں اسے دیتی جاؤں گی تاکہ یہ نوک بنتی جائے یہاں سے میں نوک کی شیپ دوں گی تو وہ خود ہی اس کی نوک سیٹ ہوتی جائے گی اور میں اس طرح اس کی پر ترپائی کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میری شیپ تیار ہو گئی ہے کمپلیٹ کر دی ہے میں نے تو اس کی دیزائنگ اس طرح آئی ہے اور یہ دامن کی دیزائنگ میں نے جس شیپ نے کرنی چاہی تھی وہ شیپ آئی ہے یہ بیکھیں اور یہ پلٹے کو میں نے اندر سے ترپائی کر دیا ہے اور پیچھے سے یہ سیمپل ہے تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی شکریہ خدا حافظ